ملٹی میڈیا دوہزار دس بیچ کے آئی ایس ٹوپر شاہ فیصل کی نوکری بحال مرکزی رزارت سیاحت میں دیا گیا ڈپٹی سیکریٹری کا عہدہ اور موسمیات ماکوینے کی پندرہ سے انیس اگس تک وادی میں بارشوں کی پیش گوئی اب خبریں تفصیل کے ساتھ جمہو کشمیر کے لیفٹلنڈ گورننڈ منو سنہ نے ہفتے کو کہا کہ اب سے ایک سال کے اندر جمہو کشمیر میں عسکریت پسندی کے تابوت میں آخری کیل ڈھونکنے کا وقت آگیا ہے تاکہ آمن کو خطے کی مستقل خصوصیت بنایا جا سکے دلجیل کے کنارے واقع شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سنٹر میں ایک اجتماع سے خدا کرتے ہوئے لیفٹلنڈ گورننڈ نے کہا کہ سیکیورٹی فورس جمہو کشمیر میں امان قائم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں اور اب ملٹنسی کشمیر میں زیادہ دیر تر قائم نہیں رہ پائے گی انہوں نے کہا کہ آمن کے بغیر دنیا کے کسی بھی حصے میں ترقی نہیں ہو سکتی کچھ لوگ سیاہ چشمیں پہنے ہوئے ہیں اور جمہو کشمیر میں ترقی کو نہیں دیکھ سکتے ملو سنہ نے کہا کہ یہ بات پارلیمنٹ میں ریکارڈ پر ہے کہ اس سال ایک کروڑ سیاہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا سلی نگر کے ہوائی اڈے پر ایک دن میں ایک سو دس پروازیں چلتی ہیں جبکہ اس سے پہلے صرف چھے پروازیں ایک دن میں پرواز بھرتی تھی انہوں نے کہا کہ دیگر شعبجات میں بھی اسی طرح سے کافی ترقی ہوئی ہے لیفٹنن گورنر مرنسلہ نے ہفتے کے روز ہرگر ترنگا مہم کا آگاز کرتے ہوئے راج بہون کے منازمید میں ترنگیں تقسیم کیے اس دوران جنوبی کشمیر کے ترال بارسو آونتی پورا پاپور اور دیگر علاقوں میں بڑی بڑی ترنگا ریالیاں برامت ہوئیں جن میں سکولی طلبہ اور سکولی عملے نے شرکت کی ترال کے ایک سکول میں پولیس نے خطاتی کا ایک مقابلہ بھی اس حوالے سے منقت کیا جس میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی وادی کے دیگر ذلہ صدر مقامات تحصیل صدر مقامات اور سرکاری دفاتر میں بھی اس طرح کی تقاریخ ہونے کی اطلاع محصول ہوئی ہے جمہ کشمیر انتظامیہ نے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملووس ہونے کے الزام میں چار ملازمین کو برطرف کر دیا ہے نوکریوں سے برطرف ملازمین میں سابق میلٹن کمانڈر بیٹکراتے کی اہلیہ حزب چیپ صلاح الدین کے فرزند اور کشمیر یونیورسٹی کے دو ملازمین شامل ہیں جنرل ایڈویسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ الگ الگ حکم ناموں میں ان چار ملازمین کو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملووس پائے جانے کی وجہ سے آئین ہند کی دفت تین سو گیارہ کے تحت برطرف کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ان ملازمین کی سرگرمیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے منفی نوٹس میں آئی تھی اور یہ ملک کی سلامتی کے مفادات کی خلاف سرگرمیوں میں ملووس پائے گئے ہیں برطرف کیے جانے والوں میں دکٹر محید احمد بٹ سائنس دان ڈی پوسٹ گریجویٹ شعبہ کمپیوٹر سائنس کشمیری انیورسٹی ماجد حسین قادری سینئر اسسٹن پروفیسر شعبہ منیجمنٹ سٹڈیز کشمیری انیورسٹی سید عبد المعید منیجر آئی ٹی جیکے ای ڈی آئی اور اسابل ارجمن پبلسٹی ڈیریکٹریٹ آف رورل ڈیولپمنٹ کشمیر شامل ہے سال دوہزار دس کے آئی ایس ٹوپر شاہ فیصل جنہو نے سال دوہزار انیس کے آوائل میں نوکری سے مصطفی ہو کر سیاست میں قدم رکھا تھا کہ نوکری کو بحال کرتے ہوئے مرکزی وزارت سیاد میں انہیں ڈیپٹی سیکریٹری کے عہدے پر تائنات کیا گیا ہے شاہ فیصل نے رما برس اپریل میں اپنا استفعہ واپس لینے کی درخواست دائیت کی تھی جسے حکومت قبول کر لیا تھا انہوں نے جنوری دوہزار انیس میں نوکری سے مصطفی ہو کر جمہو کشمیر پیگلس مومنٹ نام سے ایک نئی سیاسی تنظیم قائم کی تھی تاہم سال دوہزار بیس میں انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور تب سے ان کی نوکری کی بحالی کے حوالے سے ترہ ترہ کی افواہیں چل رہی تھی پہلغام کے ویرسرن علاقے میں گزشتہ رات دیر غیر ایک زیر تعمیر مکان سے گر کر ایک سینتیس سالہ شخص کی موت واقع ہوئی اس دوران اس حادثے کی وجہ سے پورے علاقے میں ماتم چھا گیا اطلاع کے مطابق جاوید آمد ملک ولد محمد اکبر ملک ساکن ویرسرن پہلغام جو پیشے سے بینک ملازم ہے اپنے زیر تعمیر مکان سے گر کر شدید زخمی ہو گیا ایسے چو پہلغام انظر خان نے بتایا کہ زخمی کو فوری طور پر پی ایچ سی اہورہ منتقل کیا گیا تاہم ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اسے مردہ کرا دیا انہوں نے بتایا کہ قانونی وطبی نوازمات پورا کرنے کے بعد لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا وادی کشمیر میں بارشوں کے باوجود شدید گرمی کے بیچ محقم موسمیات نے پھر ایک بار بارشوں کی پیش گوئی کی ہے جس دوران پندر آگز سے قریب ایک ہفتے تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے کئی اینس کے مطابق محقمہ کے ایک ترجمہ نے بتایا کہ وادی میں اگرے اٹھانیس گنگوں کے دوران کہیں کہیں پر بارشوں کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وادی میں انیس آگز تک چھاتھر سے سو فیصد بارش متوقع ہے ان کا کہنا تھا کہ وادی میں شبانت درجہ حرارت میں بھی قدر کمی واقع ہوئی ہے گرمائی دار الحبومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت اٹھارہ آشاریہ نو ڈیگری سینٹیگری ریکارڈ کیا گیا ہے جو گزشتہ شب کے درجہ حرارت سے سفر آشاریہ چھے دیگری سیلشیس کام تھا ناظرین ندائی کشمیر ملٹی میڈیا سے خبروں کا بلٹن اقتدام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان شیخ تجمل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ